ہمارے نیچے سیٹ اپ پر سب سے پہلے مل سکے تو آج کے ویلوگ کا آغاز کرتا ہوں دوستو ابھی ابھی اپنے سیٹ اپ پر آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے دوستو آپ دیکھیں میل اور جو ہماری شیرنی ہے کیونکہ ابھی تک نام اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا جی دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری شیرنی ہمارا جو مطلب نیو ہمارا میل جو آیا ہے نیو اسیل کی انٹری آئی تھی ابھی تک ہم نے اس کا نام نہیں رکھا انشاءاللہ بہت جلد رکھ لیں گے کیونکہ آپ دوستوں کیونکہ بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے اس وجہ سے ابھی تک دوستو لیٹ ہو رہے ہیں باقی ماشاءاللہ سے دیکھیں کس طرح سے میل اور فیمل کی آپس میں بورننگ دیکھیں انڈسٹیننگ ہو چکی ہے اور دوستو ایک اچھی نیوز آپ کو بتاؤں کہ ان کی آپس میں میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ایک دو دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے مطلب کہ یہ آپس میں سیٹ ہو گئے ہیں اور اب جو آنے والے دوستو ہماری شیرنی جو انڈے دے گی کل اس نے رنگ کے اندر ہی انڈا دیئے تو دوستو تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی تو اس کی انڈے ہم جمع نہیں کریں کیونکہ ایک ہفتہ لگے گا ہمارے جو انڈے ہیں جو ہمارے نیو میل سے ہے جو فرٹائل ہونے میں ایک ہفتے کا ٹائم مجھے لگتا ہے کہ لگ سکے گا تو خیر ہے ہم انتظار کر لیں گے آج ہمارا دوستو پریزاد کو تھوڑا بہت بیمار مجھے لگ رہے کیونکہ آج اس کی طبیعت یہ دیکھیں ایک ہی جگہ بیٹھا ہوئے اور اٹھنے کا مطلب اتنا سس سس دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو تھو مو کھول رہا ہے تو گرمی بھی بہت ہی زیادہ ہے شام کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارا پریزاد بیمار ہے یا گرمی کی وجہ سے اسے ہم ہوئے تھا تو اگر دوستو اس کو تھوڑا سا بیمار ہے تو ابھی سے ہی میں اس کو مطلب میڈیسن دوں گا کیونکہ مجھے شک ہے بلکہ یقین ہے کہ ہمارا پریزاد تھوڑا بہت دوستو اپسٹ ہوا ہوئے تھوڑا سا بیمار ہے پاکی ہمارے چکو اور چھوٹی یہ ریکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمیشے کی طرح اس اید دوستو کھاتے پیتے رہتے ہیں ڈائمنڈ بھی آگے گھوم رہے اور مامو آئی نظر نہیں آرہا تو دوستو مامو بھی گرمی کے مطلب ہے وائٹ کلر میں لیکن اس کو بھی بہت ہی زیادہ گرمی لگتی ہے گرمی صرف جو نہیں لگتی وہ ہماری ڈکس کو نہیں لگتی ڈکی کو اور ہماری لکی کو بلکل بھی دوستو گرمی کے آپ دیکھیں بلکل ان کے مو بلکل باندھ ہیں اور کیونکہ ہر ٹائم بھی یہ پانی میں مطلب پیتے رہتے ہیں گراتے ہیں اپنے اوپر کرتے ہیں تو دوستو زیادہ تر برز میں نیچے بھی لے گیا ہوں مطلب ہمارے نیچے والے سیٹ اپ پہ تو آپ دوست چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو لازمی مجھے بتائیے گا کیونکہ ہم نے وہاں سیٹ اپ کی سپائی بھی کی ہے اور وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے تمام برز ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ دوست پہ کافی زیادہ خوش ہوں گے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں دوستو لازمی بتائے گا تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے ج شرازی کے جو پیر ہے یہ اندر آئے ہوا اور انہیں فیڈ پھر سے مل چکی ہے جو کہ میں ان کو باہر نکالتا ہوں کیونکہ یہ فیڈ کی یہاں سے بوری پھٹا دائیں گے اور کافی زیادہ مسئبت ہوتی ہے چلو 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 یہ باہر چلے گیا تو دوستو اب آج آپ اور ہم دوستو کیا کریں گے ہم کریں گے اپنی پیٹریج کی جو فیمل ہے کافی دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ اس کی ایڈ کینڈنگ کرنی ہے کینڈلنگ کرنی آپ دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کینڈلنگ کر لی جائے تو دوستو کس طرح سے ہماری دونوں فیمل ہماری سنڈریلا دیکھیں کس طرح سے انڈو سے اوپر ہو کے کھڑی ہے کیونکہ دوستو گرمی ہو رہی ہی بہت ہی زیادہ گرمی ہو رہی آج تو آج ہماری جتنی بھی فیمل ہم نے جو انڈو پر بٹھائی ہوئی ہیں ایک اور آپ کو دوستو گوڈ نیوز دوں کہ یہ دیکھیں یہ فیمل بھی کڑک ہونے کے نزدیک ہے اور اس کے آگے ہم نے ایک ڈمی انڈا رکھا ہوئے آپ کو تھوڑا سا کھول کے شو کرواتا ہوں کہ دوستو ہم نے کل جب اس کو نیچے والے سیٹ اپ سے لائے تھا تو یہ مکمل کڑک تھی یا آخری آخری انڈا دے رہی تھی اس نے یہاں پہ آکے یہ والا انڈا دیا ہے اور دو انڈے جو ہم نے اس کو پہلے سے مطلب اس کو چیک کرنے کے لئے رکھے ہوئے تھے تو ما شاء اللہ سے دوستو فیمل آواز بھی کڑک والی نکالتی ہے اور انڈے کی طرف لے کے جائیں انڈوں پہ جاتی ہے اور اس طرح بیٹھے گی لیکن بار بار اٹھ کے آ جاتی ہے کیونکہ ابھی اس کا کڑکپن خاص اس طرح کا کڑکپن ہونی رہا جو ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ فینسی ہے اور فینسی قسمت سے یہ دوستو کڑک ہوتی ہے کیونکہ ٹائم لگتا ہے تو اس کو ہم ایک دن اسی طرح بانگ کریں گے یہاں پہ پیڈ وغیرہ ڈالیں گے پروک ہونا گوا تو انشاءاللہ یہاں پہ ہو جائے گی اور انڈے ان کو ہم بلیک ٹیل جیپنیز کے انڈے دے رہیں گے تو دوستو ابھی میں آپ کو اٹھاتا ہوں ہماری پیٹریج کی دوستو جو فیمل ہے پیٹریج کی فیمل کو ہم اٹھائیں گے اور اس کی کینڈنگ کریں گے آپ کو دکھا بھی دیکھتا ہوں ڈائمنڈ بھی آگیا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہماری پیٹریج کی فیمل مکمل اچھے طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے تو دوستو پہلے میں اس کو اٹھا کے باہر چھوڑتا ہوں تروازہ کیونکہ یہاں سے مکمل اچھے طریقے سے آپ کو دکھاؤں گا تو کیمرہ دوستو اڈجسٹ کرنا پڑے گا تو فیمل کو بیٹھ چھوڑتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کی انڈوں کی کینڈلنگ میں نے پیٹریج بف کی جو ہماری فیمل ہے اس کو ساتھ والے کیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں بند کیے ہوئے کیونکہ ہم نے ابھی اس کی ایک گنڈلنگ کرنی ہے تو دوستو ماشاءاللہ سے پہلا انڈا میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا جو پہلا انڈا ہے دوستو کس طرح سے فرٹائل ہے اور ماشاءاللہ بلیک ٹیل جیپنیز کا انڈا ہے یہ دیکھیں آپ کو اس طرح دکھاتا ہوں اور اندر ماشاءاللہ سے پراپر اس میں وینز بن رہی ہیں اور بچہ حرکت بھی کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک انڈا فرٹائل ہے اور باقی بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سب انڈے چیک کرنے آج تو یہ والا انڈا دوستو فرٹائل نہیں ہے آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے اندر صرف ایک وین بنی ہے اور بچہ اس کے پاس اس کے بعد دوستو ڈیڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی بلیک ٹیل جیپنیز گھنڈا تھا اور یہ مکمل مطلب انفرٹائل ہی ہم اسے بول سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں کیونکہ جو فرٹائل نہیں ہے دوستو اس کو یہاں پہ ہم رکھتے جائیں گے اور باقی میں اٹھاتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ والا دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے دھڑکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اندر بچہ کس طرح سے ہل رہا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ انڈا ہمارا مولٹڈ بینٹم کے ہے جو میں نے اوپر مولٹ لکھا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ مولٹ یہ بھی فرٹائل ہے اور اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور اب ہم اٹھاتے ہیں تیسرا انڈا اور یہ بھی ماشاءاللہ سے دوستو فرٹائل انڈا ہے یہ دیکھیں پروپر اوپر کیپ بن گئی ہے اور بچہ اندر تیار ہے اور بچہ یہ بھی دوستو مولٹڈ بینٹم کے ہے ماشاءاللہ سے مطلب کہ ہمارے مولٹڈ بینٹم کے جو انڈے ہیں وہ فرٹائل جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا فوکس ہو جائے کیونکہ ڈیٹ آئیم ہے اس وجہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح سے پروپر ریڈ اور وینز بنی ہوئی ہیں مطلب کافی دن گزر گئے ہیں اب اس کی کرننگ کرنا ہمیں لازمی ہوگی تھی تو اب یہ والا انڈا اٹھاتا ہوں یہ ہمارا مولٹڈ بینٹم نہیں تو دوستو یہ بلیک ٹیل جیپنیز ہے اور یہ فرٹائل نہیں ہے دیکھیں یلو شیڈ دے رہے ہیں اور اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور اب یہ والا انڈا اٹھاتا ہوں یہ ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچہ کس طرح سے اندر ہل رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارا فرٹائل انڈا اس کو بھی یہاں پہ رکھتا ہوں اور نیکسٹ انڈا اٹھاتا ہوں تو نیکسٹ ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز کا انڈا ہے اور ماشاءاللہ سے دوستو یہ والا انڈا بھی فرٹائل ہے یہ دیکھیں بالکل اوپر کیپ بنی ہوئی ہے اور اندر اب ایسا دوستو شور ہے کیونکہ ہم نے کینڈلنگ کافی ٹائم بات کر رہے ہیں تو اندر بچہ پروپر بنا ہوئے ہیں جس وجہ سے کینڈلنگ تھوڑا اچھا ریزالٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو نیکسٹ انڈا اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلیک ٹیل جیپنیز کا انڈا ہے اور وینز آپ کو چھوٹی چھوٹی وینز نظر آ رہی ہوں گی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز کا زیادہ انڈے دوستو جو کہ بلیک ٹیل جیپنیز کے ہم نے اس کے نیچے رکھے تھے وہ فرٹائل ہی ہیں اور ماشاءاللہ دوستو ایک اور بلیک ٹیل جیپنیز کا انڈا یہ دیکھیں اندر کس طرح سے وینز آپ کو ہلتی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو اور یہ بھی فرٹائل ہے تین چار پانچ چھ سات انڈے ابھی تک فرٹائل ہو چکے ہیں اور یہ ہمیں نے اٹھایا مولٹڈ بینٹم کا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی ہل رہا ہے اس کے اندر بچا اور یہ بھی ہمارا مولٹڈ بینٹم کا یہ دوستو پیس کیپ بنی ہوئی ہے اور دیکھیں آپ پورا انڈا تھک ہو چکے اور اندر اس کے اندر بیبی موجود ہے اور یہ انقریب کچھ دن لگیں گے دوستو اس کے بعد یہ بالکل مطلب ہیچی ہو جائیں گے تھوڑے سے دن رہتے ہوں گے آپ دوستوں کو اگر دن یاد ہے تو لازمی دوستو مجھے بتائیے گا اور یہ نیکس انڈا اٹھایا ہے لیکن نیکس ہمارا مولٹڈ بینٹم کا انڈا خراب ہے دوستو سامنے پتہ بھی چل رہا ہے یلوے شیڈ اور اندر ان فرٹیلٹی آئی ہے اور اب ہمارا یہ والا انڈا بلیک ٹیل جیپنیز جو کہ آپ کو ایک وینز یہ جو ایک وین لمی جا رہی ہوتی ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انڈا فرٹائل نہیں تھا فرٹیلٹی کافی کمزور تھی جس وجہ سے دیڈن چھل ہو چکے اور اب سیکنڈ لاسٹ انڈا اٹھاتا ہوں اور یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ماشاءاللہ سے دوستو اس کے اندر بھی بیبی ہل رہا ہے اور یہ ہمارا ہے بلیک ٹیل جیپنیز کا انڈا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کو بھی سائٹ پہ رکھتا ہوں اور اب فائنل انڈا دوستو ہمارا آ گیا اور یہ رہا ہمارا فائنل اور یہ ہمارا مولٹڈ بینٹم کا انڈا ہے اور یہ بھی مکمل ریڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہمارے پاس دوستو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس انڈے فٹائل ہیں اور چودہ انڈے رکھے تھے اور چار انڈے انڈ فٹائل ہیں ان دس انڈوں کو دوستو میں دوبارہ سے یہاں پہ رکھتا ہوں تاکہ مرگی دوبارہ سے ان پہ بیٹھ جائے اور ان کو اچھے سے انکیو بیٹھ کر سکے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نے مرگی کو ساتھ والے کیج میں بند کیا ہوئے یہ ہم نے دوستو بہت پہلے کر لینی چاہیی تھی اس کی انڈنگ لیکن آپ دوستوں کو جیسے کہ پتہ ہے ہم نیو انٹری کے ساتھ مصروف تھے تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا تھا اور اب میں نے سارے انڈوں کو یہاں پہ رکھتی ہے اور یہ دوستو انڈے ہم باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ انڈے اب خراب ہو گئے ہیں رکھنے کا اندر فائدہ کوئی نہیں ہے یہ چار ہم نے باہر رکھتی ہیں اور ہم نے موٹین اس لئے لائے دوستو تب بٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ گزر گیا تو دوستو آپ نے دیکھا ہم نے اپنے پیٹریج فیمل کو ٹوٹل انڈے دیئے تھے چودہ جس میں سے چار خراب کر دی ہیں دس ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں کیونکہ فرٹائل ہیں مولٹر بینڈم کے بھی چار مولٹر بینڈم ہیں باقی ہمارے پاس جو چھے کے قریب ہیں وہ ہمارے پاس بلیک ٹیل جیپنیز ہے چار انڈے میں نے باہر کر دی ہیں کیونکہ اس کے دوستو فائدہ نہیں ہے باقی ہمارا دوستو فریضات واقعی ہی تھوڑا سا سوست ہے بلکہ کنفرم ہو چکا ہے کیونکہ ابھی تاکہ اس کی وہ حرکتیں مجھے شونی ہو رہی میرے پیچھے باگتا ہوتا ہے جب میں اس ٹائم ویلوگ بنانے آتا ہوں ابھی اس کے دوستو میڈیگیشن اس کو کپسول وغیرہ بھی دیتا ہوں باقی ہماری شیرنی اور ہمارا نیو جو مر گئے کافی زیادہ ان کی انڈسٹیننگ مجھے اب لگ رہی ہے اور بار بار دوستو ان کی کروسنگ اور یہ آپس میں مطلب کہ ان کے انڈے بن قریب فرٹائل جائیں گے تو دوستو یہ رہے ہمارے جو ڈکی اور لکی ہیں دوستو اس نے بھی آج صبح انڈا دی ہے ماشاء اللہ سے یہ انڈے تو جہری ہے لیکن جب تک ہمارے انکیوبیٹر سٹارٹ نہیں ہوتے ان کے انڈے میں چیک نہیں کر لیتا پتہ نہیں چاہے گا فرٹیلٹی ہے کہ نہیں ہمارا یہ میل دوستو مطلب ٹھیک ہے ڈکی ٹھیک ہے یعنی اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو دوستو اس کو سیٹ اپ سے نکال لیں گے کیونکہ اس کے انڈے اگر فرٹائل لیں گے تو فائدہ نہیں ہے ہمارے میل کو ہمارے پاس نیچے جو چھوٹا جہری میل ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو باقی ہمارے چیکو اور چھٹکی دوستو یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور مولٹڈ بینٹم ہمیشہ کی طرح دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے پاس باند ہے اور یہ انڈے ماشاءاللہ دے رہے ہیں اور کافی زیادہ دوستو نیکس ویلوگ میں آپ کو ایک اچھی اچھی نیوز ملے گی نیچے سیٹ اپ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو سیٹ اپ بھی بہت زیادہ پیارا لگے گا اور ایک دوستو بیگ مطلب سرپرائز بھی وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل فنسی ان لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس کے راوہ ہمارا اسٹاگرام کا جو لنک شو ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں اور مجھے وہاں پہ بھی فالو کر لیں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیوٹوپے کے ساتھ اپنا بہت سکھیار رکھے گا اللہ حافظ